اکھر کیسے امریکہ نے ایک بار پھر سے دنیا کو اپنی اوقات دکھا ہی دی دراصل یوکرین کرسیز میں اب تک جو امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا تھا آج وہ پھر سے اپنی پرانی پرمپرا کے نصار پیٹ دکھا کر بھاگ گیا ہے کیونکہ جیسی ریشیا نے یوکرین پر حملے کا دیش دیا تو امریکہ اور فرانس دونوں دیشوں نے اپنی سنائیں واپس بلالی اب ان کے ایسا کرنے سے دنیا کو ایک فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی اب فائدہ تو یہ ہوا کہ امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے ورلڈ وور کا خطرہ کچھ حد تک کم ہو گیا اور نقصان یہ ہوا کہ یوکرین بری طرح سے ریشیا کے لپیٹے میں آ گیا کیونکہ امریکہ کے دم پر یوکرین نے روس سے بڑھنے کا فینسلہ کیا لیکن اب امریکہ تو دھیرے سے کھسک گیا اور یوکرین کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا اب اسی بچ بھارت نے بھی اپنا پکش رکھا کہ وہ کس کا ساتھ دے گا یوکرین کا یا پھر ریشیا کا تو ایسے میں یو این میں بھارت کی پوزیشن نیوٹرل ہے پر یوکرین پر اٹیک کو لے کر بھارت نے روس کی نندہ بھی کی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت ریشیا کے خلاف ہے کیونکہ پوری دنیا میں ریشیا کو بھارت کا سب سے سچا دوست مانا جاتا ہے بس اسی لئے بھارت روس کے خلاف جائے بینا ہی یوکرین کو بچانا چاہتا ہے موسیقی